مبارک بات کے مستق ہیں بزمِ ذکرِ مصطفیٰ کے تمام اراکین جنہوں نے اس خوبصورت محفلِ پاک کو سجایا کیونکہ ہم سب حضور کے عمدی ہیں محبوبِ خدا سیدو سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر ہی لاکھ زمانے میں سکندر کے برابر پڑ کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر پڑ کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر یہ بات یہ محفل یہ گلیوں کی سجاوت ربِ کائنات نے خود اپنے محبوب کا رتبہ بلند کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا حضرات اقرامی جو حکم ہوا ہے ہم سب حضور کے وہ بہت خوبصورت عاشق حضرت عبد الرحمن جامی آقا کے بہت پیارے عاشق ماشاءاللہ ملک محمد ناصر صاحب پیرڈائز نات مرکز آپ کے جتنے بھی عراقین ہیں اور اس بزم کے جتنے بھی محفل کو سجانے والے ہیں سب مبارک کے بات کے مستق ہیں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حضور کے جتنے بھی عمتیں ہیں جس کو بھی فضیلت ملی ہے حضور کے در سے ملی ہے اگر وہ ابو بکر ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے اگر وہ عمر ہے تو فاروق عاظم بن جاتا ہے اگر وہ عثمان ہے تو زنورین دو نورو والا بن جاتا ہے اگر وہ علی ہے تو شیر خدا بن جاتا ہے پر جو حکم کیا گیا ہے آقا کے خوبصورت عاشق حضرت عبد الرحمان جامی مکہ کی طرف کافلہ رمہ دمہ ہے اس کافلے میں ایک حضور کا عاشق عبد الرحمان جامی بھی ہے رات ہوتی ہے کافلہ ٹھیڑاؤ کرتا ہے کافلے کے سردار تو آقا کی زیارت ہوتی ہے اے کافلے کے سردار تیرے کافلے میں ایک عبد الرحمان نام کا شخص ہے وہ مدینہ نہ ہے وہ مدینہ نہ ہے صبح ہوتی ہے کافلے کا سردار صدا دیتا ہے عبد الرحمان جامی کون ہے حضرت عبد الرحمان جامی ہاتھ بلند کرتے کہتے میرا نام جامی ہے حضرات گرامی حضرت عبد الرحمان جامی کو کافلے سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس کافلے کے ساتھ ایک بکریوں کا ریوڈ جاتا ہے جامی ان بکریوں میں بکریوں کی طرح رنگ تا رنگ تا مدینہ جا رہا ہے یہ ہے وہ طور میڈا عشق بھی نہیں میڈا روپ بھی نہیں میڈا جامی بڑھ گی توڑ بھی نہیں یہ ہے وہ طور توجہ فرمائے جامی ان بکریوں کے ڈیوڈ میں بکریوں کی طرح رنگ تا رنگ تا مدینہ جا رہا ہے پھر دوسرا دن ہوتا ہے کافلہ تہہراؤ کرتا ہے کافلے کے سردار کو پھر آقا کی زیارت ہوتی ہے اے کافلے کے سردار میں نے تجھ کو کہا تھا جامی مدینہ نہ آئے صبح ہوتی ہے پھر جامی کو تلاش کیا جاتا ہے جامی بکریوں کے ڈیوڈ سے ملتا ہے جامی کو پاہٹ پھر نکال دیا جاتا ہے حضرات تیسرا دن ہوتا ہے پھر جامی اپنے ساتھ والے ساتھی کو کہتا ہے اے میرے دوست مکہ کے کیونکہ ہم سب حضور کیومتی ہیں اور میں مدینہ چاہنا چاہتا ہوں یہ کافلے کا سردار مجھ کو مدینہ نہیں جانے دے گا تو مجھ کو اپنے سامان میں چھپا لے تو مجھ کو اپنے صندوق میں چھپا لے تاکہ میں بھی مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں جا سکوں کہ یہ سبحان اللہ تاکہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں جا سکوں حضرات پھر کافلہ مدینہ کی جانب جا رہا ہے توجہ فرمائیں کافلے کے سردار کو پھر آقا کی زیارت ہوتی ہے اے کافلے کے سردار میں نے تجھ کو کہا تھا جامی مدینہ نہ آئے صبح ہوتی ہے کافلے کا سردار پھر تلاش کرتا ہے جامی لکڑی کے صندوق سے ملتا ہے کافلے کا سردار کہتا ہے کافلے والوں سنو اب جس نے عبد الرحمان جامی کی مدد کی وہ بھی مدینہ نہیں جائے گا وہ بھی مدینہ نہیں جائے گا حضرات ادھر عبد الرحمان جامی کو اکیل اس سہرہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے ادھر ساڑا کافلہ مدینہ پہن جاتا ہے ادھر ساڑا کافلہ مدینہ پہن جاتا ہے ادھر عبد الرحمان جامی حضور کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ رو رہا ہے ترب رہا ہے ادھر تاج دارے دو جہاں کی یاد میں رو رہا ہے ادھر سے کا ہوا کا جونکہ آتا ہے جامی اس ہوا کے جونکے کو کہتا ہے اے مدینہ کو جانے والی ہوا میں تو مدینہ نہیں جا سکتا پر تم دعا کا کو میرا سلام عرض کر دینا جامی ترب کے کہتا ہے نصیمہ جان بے بتہا گزر کر ہاتھ بلند کر کے سب کہے ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کرو آج بس میں ذکر مصطفیٰ کا ہر فرد حضور کا مدینہ ہاتھ بلند کر کے کہے جامی اس ہوا کے جونکے کو کہتا ہے اے مدینہ کو جانے والی ہوا میں تو مدینہ نہیں جا سکتا پر تم دعا کا کو میرا سلام عرض کر دینا ہاتھ بلند کر کے سب کہے بتہا گزر کر اب تو رمان جامی تربنہا ہے حضور کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے نصیمہ جان بے بتہا گزر کر زے احوالا محمد راکھ مرکل ترب کے کہتا ہے تو ہی سلطان عالم یا محمد ہاتھ بلند کر کے کہے تو ہی سلطان عالم کہیں نہ سب کہیں ہاتھ بلند کر کے کہیں تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد حافظ شاہ زیب صاحب ادھر سارا کافلہ مدینے پہنچ جاتا ہے کافلے کا سردار گمبت حضراء کے سامنے کھرے ہو کے کہتا ہے آقا جامی کو بار بار کیوں روکا جا رہا تھا جامی کو بار بار کیوں ترپایا جا رہا تھا حضرات روزہ ایڈ سول سے آواز آتی ہے اے کافلے کے سردار جامی جس محبت سے جس طرف سے مدینے آ رہا تھا مجھ محمد کی محبت کا تکازہ یہ تھا مجھ محمد کو اپنے گمبت حضراء سے نکل کر جامی کو سینے سے لگانا پڑتا جامی کو سینے سے لگانا پڑتا جامی کو سینے سے لگانا پڑتا بس بس میڈا رنگ بھی نہیں میڈا روپ بھی نہیں میڈا عشق بھی روپی وڑگا نہیں میڈی جامی وڑگی ٹوڑ بھی نہیں پر قسم خدا دکھانا ہاں آقا دیڑے جی آ ہاتھ ملد کر گئے ہاتھ ملد کر گئے آقا دیڑے جی آ کوئی ہور بھی نہیں تو ہی سلطانِ عالم یا محمد تو ہی سلطانِ عالم یا محمد نسیمہ جان بے پتہ ازر کن زئے والم محمد را خبر کن تو ہی سلطانِ عالم یا محمد